بسم اللہ الرحمن الرحیم فی سبیل اللہ الہی انتسارانِ ولایتُ الاسر دی حفاظت فرما آمین جو بیمار ہیں شفاہ عطا فرما نظر حسین بیمار ہیں مالک شفاہ عطا فرما ساندادِ گھرانِ آباد و شان فرما جو مکروز ہیں قرض ادا فرما آمین بانیانِ مجلس سامینِ مجلس حاضرینِ مجلس دی توفیقات اتضافہ فرما یوسفِ سیدہ بقیت اللہ ولی الاسر امامِ زمن حجت القائم دے ظہورِ تاجیل فرما آمین الہی ذکر دے سد کے سغیرہ قبیرہ گناہ ما فرما یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فنجا آل محمد ماروے آقادی آمد و سلامتی دی خاتھر برند سانوات صلی اللہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ صلی اللہ 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 راہ قلوبنا بیویلائی دے آل محمد صلی اللہ سلما سارے انواں دیئے ملکے موازِ بلند صلی اللہ 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 صلی اللہ محمد صلی اللہ و سلام مولا وزیرہی و خلیفتہ ہی وابنو امہی علی ابن ابی طالب امیر المومنین نارہ دری یا علی مشکل کشا علی وَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدھائِ مَجْمِهِينَ مَلَوْنِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ کَالَلَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَمْ وَالْفَرْكَانِ وَالْفَرْكَانِ مَلَوْنِينَ یُکِمُنَ سَلَاةً وَيَوْتُونَ زَكَاتَ وَهُمْ رَاكِونَ سَلَوَاتَ اجازتیں میں اپنے میانشے مہربانی لیڑے چہرے گلاب دی ماں نہ دکھل چکے سارے اکٹھا ہوں اس مقام تھے چونکہ کائنات دی بہت بڑی درسگاہیں مجلس امام اُسن جنا زبان ہلائی ہے انہا تائید فرمائی ہے تو ادھا بے وننیں بڑی بات ہے گرمی دا موسم ہے اللہ قرآن دی آیت چھ ہزار چھے سو چھے سٹھے ایک ایسی آیت بیان کیتی ہے جس سے اللہ نے اپنا اختیار بیان کیتا ہے چلو بزرگ بول پہ مہربانی نوجوانو توارے ہی حق بڑھ دے میں قرآن دی آیت دی تلاوت کیتی ہے مومن خان شانجی اللہ بہت بڑا بیٹا غور کرنا تواری ضرورت دی بات کرن لگا صبح تو لے کے شام تک یقین ہے کہ ایسی گفتگو نہیں ہوئی ہو نہیں میں آج دی مجلس اللہ دی اٹھمی حجت تذکرہ کا مجلس مہربانی نیڑے بول پہ اللہ اختیار دیتا ہے زمانے نمیان کیتا زمانے والا سنو میں اللہ ولی کئی غبرائے بیٹھے بھئی نہ ہی بولو میں بہت بڑا مطمئن جی ادا کے رہاں چلو اتھے آج نہ بولو تو پھر مہرب جو پڑھنا ہے کہ نو تک نو تو نا چلو جڑیتا نہ بول پہ سنو پہلی نہ بول پہ سنو جڑے پہلی نہ بولے ہو دور نہ بول پہ سنو جڑے دور نہ بولے ترہے نہ بول پہ سنو خان جی اس اے دے ودے مجمیچ میں شیانے بندے تلاش کرنا لگا جینا نو میری بات دی سمجھا یہ اللہ پی آدھا ہے میں بھی ولیاں میرے رسول ہی ولی ہے پھر فرمائے میرے رسول بھی ولی وہ سائبان ایمان ولی ہیں جو زکاة ادا کرتے ہیں جب رکو کی حالت میں ہوتے ہیں کیا بات مل کے ہے دری مہربانی کیا اچھا گھار دا بندہ و سیب دا پڑے تو و تے نہیں جو داہ دا نہیں دیو میندی قرآن کریم دیوچ اللہ ولید تذکر اور ارض کرنا نوجوانو غور کرنا اللہ اللہ جی تسی غور نہیں کر رہے یہ باتاں ضروری ہیں اچھا لوگ باتاں کیوں نہیں کر دے جو پتہ نہیں شاہد سامینداد نہیں دیں دے جیسی وجہ تو مکررین بیان نہیں کر دے اور ولایت دا اکثریت نو پتہ کوئی نہیں جو ولایت کیا اے پوری کائنات اے دا ودہ منصب ولیدہ جو رحمان پہ آدھا ہے میں بھی ولیاں اے میرا رسول بھی ولی ہے مہربانی اور چودہ ولی ہے چار مانی ان ولیدے میں پہلے آکھیں سارے مجلے نہیں سون دے کئی انہیں بیٹھے انہیں چلو بیہ جو گئے ہیں تو بیہ گئے ہیں نہ سمجھو ایک مکمل کتاب پڑھ رہے قرآن دی تفسیر کر رہے اپنی طرف کوئی لفظ ناکھنا چاندہ تجڑائے ستر سون کے پھر لگ دا دی قرآن نالمو بت نہیں چار مانے ولیدے اللہ بیان کیتے ایک مانے حاکمیت بے جنو پتا ہے وہ نو حاکمیت پتہ لگ گیا کنا نہیں پتہ لگا گھار اپنے تے انسان دی اپنی حاکمیت ہے ایک لفظ آکھا بری جیسے سمجھنے وہ کیا حاکم ہے جس کی اپنی چار دیواری پہ بھی حاکمیت نہیں ہے اج تو ان کو نظر تا نہیں لگی دھلے دھلے سیانے لوگ وہی چینے دی سارے دمین سلطان دی نگری کئی گھبرائے بیٹھنے لگ دائیں یا میں غلط پی پڑ دائیں یا انہوں سمجھ نہیں دو غلط ہیں تے تھکا بڑت دور کرنے لگ ملکیت کسے دی پانچ مر لے جگہ ہے نا تو اس دی ملکیت میری ملکیت نہیں ہو سکتا پیر تصرف جہیں دے پانچ مر لے نو ویچ ڈے وے اور راکھ لوے او کسے نو اتی ڈے چھوڑے با مون دا تصرف ہے کب ہے پتہ نہیں کون سمجھے گا چوتھ ہے ملکیت ولایت رتبہ ملکیت تصرف حاکمیت شار پرستی نکامت پتہ نہیں لگ بغیر باپ دے دادا دے چچا دے ولید اجازت دے بغیر عقد کو نہیں اللہ کھے کائنات یا میری حاکمیت ہے یا میرے نمیند چودہ دی حاکمیت سارے سارے بولو حیدری میری حاکمیت اللہ میری سیوات دمازار میں محمود اے محمد فتنی محمد بلند کتنے ہیں دلیل دے ہو یہ نماز سارے نمازی لوگ بیٹھے ہو یہ نماز پڑھ دیتے ہیں نماز پڑھ دے صلوات اللہم صلی اللہ محمد آل محمد یہ ترجمہ کیا ہے اے اللہ تُو درود بھیج میری زبان اس قابل نہیں جو میں محمد پہ درود بھیجوں تُو بھیج اے اللہم او بھائی میرا گھارے میں مجلس پڑھنی ہے پوری جڑے نہیں بلندے شاء اللہ دعا ہے انہوں نے مولا بلاوے وہ اب تا فرماوہ نام اے علی زینہ تا دیکھتا ہے صحیح جاتا ہے محمد سمجھایا تو پھر سمجھا سی محمود کیا ہے پھر فرمایے میں آلا اے علی میں فاطر السماوات دیڑے سامنے بیٹھے ہو تو آلیتے زیادہ ہوں دی زیمہ داری بولنا میں فاطر السماوات ہوں یہ فاطمہ ہے میں موسن یہ حسن میں قدیم علی سان یہ بیٹا سمجھا دی پہ یہ میں قدیم علی سان یہ حسین میں رحمان ہو کے میں مسجود بھی ہوں میں معبود بھی ہوں اگر میری سیفت دنیا تے وے کھڑی ہوئے تو آبے تے سجاد موجود ہیں او دے سجدے تو پتہ لگ دائے جیدہ سجدہ کرن والا بلان دے او دا خالے کتنا بلان دے ہو سکے پھر فرمایا بشملہ کرا اللہ نے فرمایا میری ایک سفت ہے باکر الولوم میں جعفر صادق نو بنایا میں غینز و غزب نو برداشت کرن والا غینز و غزب تے خسے دا خالے کام انو میں قازم بنایا نہیں 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 قازم پتہ کہنو آدنجڑا خسے کو پی بنے تے پھر ناراضی نہ ہووے اسے کہتے ہیں قازم ہجرے چپتے ہیں زارے کل کتنے گناہوں نے برداشت کر دے پھر ستانر لویو بے بندے تذکرہ کرے نا کسے دے گناہاں دا وہ خیر بندے تو خود پاک بنے لگوے نا دیکھو اے بندے کسے دے نگوشت نمائی کردے نا تو پھر بندے دے ہیک کنگلیوں دے اگہاں تے ترائے ہونی ہیں آپ کھا کے تے پھر آکھنا میں مبلے گا یاد رکھیں باقی گلنہ تیریاں ساریاں برداشتوں بنے نا سیدن و بھوکن والا نا قال حلالی ہائی نا آج حلالی ہے ملکے حیدری ملکے حلالی ہے ملکے حلالی ہے تو پھر دیکھو ترائے کومن ایک ہے سید زادہ کیا ہے دوسرا ہے حلال زادہ تجیڑا انہاں دی دشمنی رکھتا ہے بھاوے کوئی ہوئے اوہے حرام زادہ فرمانے سارے بولو حیدری یاد تمجھو فرمائے میں تکوید خالقا اے تکیئے میں رضاو دا خالقا ان رضا بنایا پاکیزگیاں قائنات دیا میری وستہین میں نقی بنایا سارے بولو حیدری یاد مہربانی مہربانی یاد تو جی میں تیری زندگیوں میں ازاندار وستہین پھر فرمائے حیدتا قائنات دیا میری وستہین میں اسکری بنایا دوسرہ ہاں کھا دا ہاں کھا بیتا فرمائے میں غائب مطلق ہاں میں غائب منتظر بنایا اچھا آج زکان دیکھیا ہے پیچھے یارہن گزر رہی ہے نا تمہیں یارہن زکان دے والے یارہن زکان ایک سو تریپن ہجری ایک سو تریپن جا ہجری اللہ نے امام موسیٰ قازم نو بیٹا عطا کی تھا جہندہ نامی رضا ہے جیسے زر نہ لائے میں سمجھ سو سننے ہی نہیں چاہندہ میں مولا رضا دی فضیلت مولا علی رضا بادشاہ ایران کیوں گئے اور بادشاہ نوولی اہدی کیوں ملی اس ولی اہدی خوشناومی جو امام ولی اہد بنکے گئے ایک سیاست آئی زمانہ سیاست ابنا منہ چاہندہ آئی زمانہ قل دنیا دی سیاست آئی علی رضا سیاست الہی ابھی کھامنا چاہند آئی سرکار ولی اہدی خود نہ قبول کی تھی آئے 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 یہ رات سمجھا لوں سرکار ولی اہدی معمون بڑی کوشش کی تھی رضا ولی اہدی قبول کی تھی ولی اہدی دیتو ولی اہدی دیتو دو مہینے دی کشم قس جیڑے نیندر ہوندے میں دیو چلو مہینے ہولے پڑھن دیو میں تسا داد ہولے ہولے دیندے پہ کہ گل سونن دے سارے موڈ چوتھ میں گل کر با گل بڑی پیاری ہوئے قرآن دی کا سمجھ ایک سریعہ تنہوں نہیں پتہ دو مہینے کیوں آدھا رہے ولی اہدی قبول کر مولہ فرمائے مامون میں نو کیے سمجھائی اجہ تو مطمن کوئن ہے نا اپنی خلافت دے تاریر میں نو لے کے تے اپنی ولی اہدی لکھوائیں نہیں یعنی دس خط کرامنا چاہنا ہے جو میں خلافت دا مالکاں فرمائے میں تو نہیں لکھوں گا خلافت الہی اکل بھی ہماری تھی آج بھی ہماری ہے سلامہ رہے جائے دے ہاتھ وڈن مل کے ہے جری لاللہ تہیرہ گھبر آکے پہ سننے میں تا جہاں سب بھر شروع کرنا ہے مدینہ تو خورسانت آئی تو تُو صحیح تھے رہ گے تو پھر رہ گے مدلز میں بھی پنجیمنٹی پڑھ سکتا تو آریاں زندگی ہو بسم اللہ گیارہ زکات ایک سو تریبنجہ ہجری سرزمین مدینہ اللہ نے بی بی نجمہ خاتون بیٹا آتا کی جنہ نام رکھے آن علی رضا میرے امام نے ایک سو تریاسی ہجری تک کے بڑھنے دن تری ساتھ تریبنجہ تریٹ تریہتر تریاسی تریاسی ہے چیتوارے ستمیں بات شہدی شہدہ توجہ ہے میری بات سمجھان دی پہئی ہے نا امام دی شہدہ تک تری سال میرے امام نے اور تریس سال دے دوران میرے امام سدینا اپنے تمام بنو حاشم انو اور امام دی ڈیوٹیوں دیئے کہ اپنے جامن تو پہلے زندگی تیعن کار بنیے کہ میرے بعد ولی عہد کون ہے میرے بعد حجت خدا کون بھائی تیرے شیعہ ہی بھٹک گئے ہیں شاشی مامی کتھو بنے ہیں اسماعیلی پھر کا توجہ اور تو آرے اٹھ میں تی کی شیعہ بھٹک گئے ہیں جنن وادن واقفیان چوپ ہون دے بھائی دیو واقفیان فرقائی جو امام آکھے آئی نہیں مال خمس اکٹھو ہوئے تے زکاة تے مال امام کٹھا کر کے تے اے دین مطابق تے پھر میرے بعد دے منے میرے وارے سنو میں تو بہت گہر آئیے چلا گئے ہیں تھوڑے چلیں جو زبان میں دھیر کھول ہی نہ سکتا انہاں واقفیانے حجت خدا جس میں لیا کہنا میرے بابا دمحال او تمام جو خمسائی اور جو زکاة میری حوالے کرو میں حجت ہوں نہ کہ ترے بابا نے آکھے کوئے نہ کہنے لہذا ہم مالک ہیں میرے خیالیں موڈ چھپڑنے میں مسائیم چھپڑنے مسائیم نہ چھپڑیے نہیں میرے خیالیں مسائیم چھپڑنے تکلیف زیادہ نہ لے جو بندہ سادات کا مال کھا کے حجت منگڑتے بھی نہ دے وے انہوں شیعہ نہ سمجھے انہوں واقفیہ سمجھے کچھ کچھ بجلس ہوں نہیں پڑھنے ہی آپ ہوندہ تو وہ سننے ہی آپ ہوندہ میں نہیں ہی لگتا ہے بچھی نہیں پڑھنے ہی میں آپ ہے تو سننے ہی میں مہربانی تو امام نے کیا فرمایا ستارہ مندہ نوخان جی صدیہ امام نے جو بنی حاشم اچھ کمال فضیلت رکھ دیا ستارہ مندے آگے میرے امام نے ستارہ منی حاشم دے افراد نو تحریر لکھوائی امام علی رضا دی امامت دا بھی اعلان کیتا امام دی وسایت دا بھی اعلان کیتا اٹھویں دی خلافت دا یہ اعلان کیتا اور سر باتیں تھے نہیں رکھی میرے امام نے تقریباً ساٹھ بندہ مدینہ دا بولایا انہا ساٹھ بندیاں دے سامنے شاہ جی میرے امام نے بقائدہ تانریر لکھی اور پھر میرے مولا نے انہا دے دس خط کروائے مولا فرمایا کوئی مکر نہ بنیے چونکہ آج تک سانو پتہ ہے سادی عظمت والی شطر لوگ چھپیں انہا ساٹھ بندیاں چھ رضا دی گوائی پہ لے نہ کئی لوگ ہوئے انڈڑے لکھا چھ میرے دادے دے خلافت بھول گئے بھئی غدیر تھے ہیں میرے مولا انداز کرتا اور پھر تمام بنواشہ میں نے فرمایا اس تودہ اللہ زیتوارے نوکر کل کوئی نہیں فرمایا سنو ہم کائنات کے عالم ہیں اگر کوئی ہمارا عالم ہے تو وہ کائنات میں رضا موجود ہے مہربانی مہربانی عالمِ عالمِ محمد امامِ نو جوانو عالم محمد کان جو عالم ہو اسے علی رضا کہتا ہے لیکن کیا مقام ہے بھئی کی مسئلہ ہوگی ہے زندگی ہوگی ایک سلوات پڑھو باوازے بھڑھو میں بلکل قریب آگی احسان بہت ستنا پڑھیں نہیں ہے تے گلنا ضروری ہے ہارشیہ نو نہیں پتا تریح سال امام بابے دے باب محمد بن عیسیٰ القتینی آدھیں کہ جڑے امام تے دنیا دے علماء سوال کر دیں انتے امام جواب دیں دائی آدھئیوں میں خطوط تے اور جواب اکٹھے کی تے جنہ دی تعداد اٹھارہ ہزار آئی ہے بھائی ساری امام نو وقت نہیں ملے اگر چوڑا چو کوئی وقت زیادہ ملے تو تیرے وہ چھے میں امام نو ہے اور چھے میں امام دے باب جس زیادہ وقت ملے والی رضا موجود زامین اہو امام زامین اچھا ہویا کہ امام مدینے حارون رشید کھلا کھلا امام دے مخالفت نہ کر سکے امام علی رضا علیہ السلام دی چونکہ ستو امام نو قید کرن دی وجہ تو مامون دی بدنامی ہو گئی ہے کہ آل محمد نو رشتہ دار ہو کے عباس بن عبد المطلب دی اولاد ہو کے رسول خدا دی اولاد دے دشمنن غور ہے میری گزارشتے میں کیا آرد پہ کر دا بھئی عباس بن عبد المطلب دی اولاد انا عباسی مجبور یہ تاریخ پڑی نہیں گئی بندیا نظمہ انہیں یہاں دے جو کے پی آدھا پہلے ہیں امیہ امیہ دے بعد ہن مروانی مروانی دے بعد آئین عباسی توجہ ہوں یہ میرے امام کھلم کھلم مخالفت نہیں کر سکے حکومتی بدنامی ہو گئی اور پھر تاریخ ہے چگر پڑ کے وے کھو تا حارون بیٹے ہیں دی وجہ تو بڑا پریشان رہی شانہ اولاد چنگی ہو گئے لفظہ کھا گل مکدی ماما تے نہیں ڈھلا نارا ہون نہ سنسا ہون تا نارا سارے مل کے ہی دری ہی دری بھے جی تنیک بھائی بھائی معاف کرنا جتنے بزرگ تشریف فرماؤ یہ جتنے صاحب اولاد بندے بیٹھے ہو بیٹا بیٹی باپ تو پرمان نہیں چڑھ دے ماں دی وجہ تو پرمان چڑھ دے اگر نوح نبیدہ بیٹا میں لغز پیادا شالہ کتنے خریداروں میں ارمان را سی ایسا ترنو کر دی نہ سمجھی تو پہ سمجھنا ہے بھے یہ بکھر چو آیا کھڑا تے نہیں بولنا میں نو چود اندیزہ دے کا سمیں گھار نوح نبیدے آئی بیٹا چنگان آئی نوح نبیدہ قصور نائی ماں دی گود دا سر آئی گود ٹھیک ہون دی تو بیٹا سفینے نو چھوڑ کے پہاڑا دونا بھجدہ آہا 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 تے میں نو پتہ لگا کھڑا تے کاری تے کاری سے اب دیکھا سیدھیں تھی اوکے اوکے بولے ہو تے میری اوکے انگلہ تے تنے بول پہو میں نوڑی بات ہے یہ تا موجہ آؤ امام نے دس سال کیا یہ زندگی ہو بھی بعض اوقات کدھی کدھی خراب ہو جاندے وہ جان کی کر دیں کر دیں ہو جاندہ اللہ چلو خیر اے بندی کرنے میں تے خراب ہی ہو بنی تو میں نے کوئی پریشانی نہیں یہ گئی چلا کی ہونی ارانی انتوجہ ہو میں نتیجے تک سفر کر ہاں پانچ میندی کو فتگو سنو بھئی حارون دی زندگی ہے حارون رشید دی زندگی ہے دو پتروں اتنازہ مامون آئی اجمی کنیز ماس کنیز دا بیٹا یعنی حارون دی رشتہ دارنا آئی کنیز آئی زبیدہ شہزادی آئی خاندان دی آئی بنو عباس دی زبیدہ دا پتر امین آئی اچھا تے نسلی تاثب ارب اچھونیو تے ایران اچھونیو بہت بڑھا ہے وہ اپنی قوم انو ترجیح دینے اربی اجمیان چنگا نین جان دے اجمی اربیان چنگا نین جان ایک طویل خون ریزی ہوئی ایک حالات ایسے بھرامدی جنگ ہوئی لالا میرے ایلے پاسے بھرامدی جنگ چار سال دی مسلسل خون ریزی ہے بھئی میرے ایلے پاسے بھیکنا اوی یار کیوں ڈیسٹارپ کردے پہو میں سپیک کرنے چوک کے سائٹے مارنے توجہ میری گزارش میں تاریخ دی تلوارتے سمجھو دھارتے چلدہ کھڑا یہ بچکانہ کھیل نہیں ہوں ہمیں مرتے کھڑ کے ہزارہ سے خطاب کرنا میرے لمحہ دائے نو میں چاچا جی میرے ایلے پاسے بھیکنا خیر ہے نسلی تاسوب حجتِ خدا کیا کیتا مامون پریشان ہے اپنے وزیر تو پچھئے اس فضل ابن ربی تو اسا کہ میری حکومت تو کنو کنو خطر ہے اسا کہ ایک تیری حکومت اچھ خلل پاسکتا ہے تیرے بھرامین اسا کہ میں قتل کرا دیسا دوسرا ہے تیرا وزیر لالہ بے جاؤ زندگی ہوئی پتہ نہیں میری کتنی کوش خیر زندگی ہوئی بس اتنی خیر تلے بے کے بڑھائی رکھ اٹھو نہیں وزیر اسا کہ انہیں قتل کرا دیسا فضل بن سحیل تی اسا کہ یاد رکھیں جڑا تیسرا تیرا دشمن ہے نا اسا کہ وہ کون ہے اسا کہ اٹھو امامی اسا کہ علم کیسا ہے اسا کہ عالمِ عالم محمد ہے بے ہوں ٹھیک چل دا پھر زندگی بس خیر کمپلین آن دی رہوے خیر ایوی باوی مند دیئے چلو برداشت کرو پھر کیا ہوئے اسا کہ چیرا کے سرزاد اسا کہ سارے مجھ میں تو پوچکا ہے رسول ڈٹھا آئی شعبہ 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 چھوڑ بولے اسا میں آرکھیں رسول اسا کہ نہیں سنے جنابی یوسف دیا تا مسالہ نہیں جنابی عبداللہ دے اتنا حسن آئی جو کمال حسن آئی اگر کسے نے مدینی آلے محمد نو میں کھڑا ہوئے تو پھر او رضا آدھا چہرہ ہوئے جیندے رہو ہے دری بگاہر کرنا اسا کہ اچھا رضا تو پھر رضا مدینے چلائے ہو مدینے چلائے ہو سارے رستیں رضا دا کوئی چہرہ نہ بکھے مدینے تو خورسان تک رضا دا کوئی چہرہ نہ ہو سا کہ رضا دا چہرہ کیوں نہ بکھے ہو سا کہ جائے ڈٹھا رضا نو ہو دی ساڑے تے تاک نہیں پومنی لہذا پردے چھپا کے آمیں لیکن مشہوری ہو گئی جو رضا پہ پورا عجم سمٹ کے نیشہ پر پہنچ گیا کچھ خورسان پہنچ گئے کیوں جنہوں تاریخ یادے پورے ایران دیس ہر زمین جتھو تک آواز پہنچی انہاں کہ رضا دی کیا اہمیت رضا دا کیا مقام میں مولا رضا دی عزت کیا ہے تو سا نہ گبر آو جے تک سپی کر ٹھیک نو ہے میں لو گھنٹے چپڑے سا آو بسم اللہ زندگی ہوں رضا آباد شاہ تھوڑا مدد کرنا قریب آو میں ختم کرنا ہے تو میں لالا جی ٹائم نہیں میں بڑا اے شانس اچھا خیرے اچھا خیرے بڑا دی رہی سی تھوڑا تھوڑا تعاون کر تو سا میری بات سون میں قریب تے آگے امام رضا علیہ السلام بستے بھائی گوھر کرنا جگر تے نشتر چل سیجے تو سا توجہ نہ کیتی پوری دنیا ایران والے سمٹ کے ویکھن والے ایران والے ہاں دی کیا نگائی انہاں کے اتھو شادی کر کے گئی اے شہر بانو سمٹ کے ویکھنے والے ہاں دی رضا اے بھائی اے راندی شہزادی اے بی بی شہر بانو انہاں کے اتھو شادی کر کے گئی اے شہر بانو اج پیاندے رضا اج رضا دا چہرہ ویکھئے شہر بانو دے دودھ دی تاثیر تے حسین دی محمد دی تصویر روپ کےڑے چاندی پہیے سلامت رہو جڑے بول سلامت رہو لوز پیاد میں پتہ بجلی کوہ نہیں مرنی میں آدھا کھڑا میں بھی فکیر امام دی سواری چلی نیشہ پور پہنچے جڑے نیشہ پور پہنچے ہاتھ کھڑا کرو جڑے نیشہ پور پہنچے امام دا جڑے پیر دا نکشے دوسر پتہ نی کیڑی کا فیت میں اے دا سوڑا نکشے کسے فرد ڈٹھا نہیں جو رضا دا کرنٹی ہے نہیں آگا دنیا تے خوبصورت کانی کانی چشمہ جاری امام نے کدام ہے جنو ایس تو لفظ دی سمائی نی آن دی دعا ہے شالہ راتی کھڑو مریوے دعا ہے دعا ہے دعا ہے جڑا ایدہ جملہ نا سمجھے کدام دھٹا غور کرنا کدام حیک لائے پانی ہے زندگی فرمائے ایران والوں کیا یاد کروگے ہم ہی تو ہیں جو زندگی باٹتے ہیں بھائی پانی ہے زندگی ہے بھائی پانی ہے ایم موجزہ تو اسماعیل کیتا ہے فرمائے وہ اسماعیل تھا اندھے نہ بنو میں فخر اسماعیل ہوں بھائی پانی ہے بھائی پانی ہے بھائی اعذن کیوں تُسا حق ادا کر چھوڑے اے لفظی بریئے اے سولہ ہزار بندہ امام صرف پاؤں رکھیا لیکن خیمت امام دے چہرے تے پردہ سولہ ہزار بندے کاغذ کلم مالا یہ کاغذ کلم لے دی دی کوئی حدیث لکھ دیں فرمایا کتنے ہو سولہ ہزار فرمایا کال لاکھوں سے میرے نانا نے کلم مانگی تھی کہاں نہیں دیتے تھے آج کیا ضرورت پڑ گئی ہے کال میرے نانا نے کلم مانگی تھی چاچا جی آج کی اوپر دین دیو انہا کے ایک قدیش لکھ دیں فرمایا سنو جو نانا نے لکھنا تھا آج اونی کاغذ پہ میں لکھ رہا ہوں مہربانی مہربانی ملکے ہے ایدری میرے رسول کیا لکھنا ہے یہ کو لکھنا ہے سرکار فرمایا سنو کلمہ تو لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخل حسنی امنو من حضابی بند بدیاں کے کلمہ لا الہ الا اللہ کی لا ہے جڑے سے داخل ہو گیا اوت آذاب تو امان پا گیا انہا کے پاس ستھائی تک سرکار فرمایا نہیں وہاں تک کتاب تھی سرکار فرمایا سنو بشارت ہے ہاں بشروت ہے ہاں لا الہ الا اللہ میرا کلہ ہے جڑے سے داخل ہو گیا امان پا گیا انہا کے شارتوں نہ آگیا تھیڑی شارتوں میں سے ایک شارت میرا جا ہوں ہم ہے تو سب کو چھا ہے باب شارت تمہجو سبھی کتھ ایک ہونی اونا ٹھے میں تھا ہی ختم کریں جنگی باقی تو پھر ملاقات نہ باقی اچھا امام وقت غور کرنا امام پہنچے نیشہ پورتوں ٹھیک چلے تو ٹھیک ہے نہیں تلے رہا اچھا نہیں پیٹرول مہیا کرنا چاہی دے وہ سے زونڈ والے دے کسور نہیں وہ تو مجبوری بڑھنویں دے توجہ بچالو شکر آگے بجینا تک آواز نہیں پہ پہنچنے چالو نا تک پہنچنے امام وقت پہنچے خورسان مامونہ کیاں ولی اہدی قبول کرو فرمایا تو چلا کی اچھ میرے کوئی تحریر لینا چاہنا ہے کہ تو خلیفہ ہے سرکار فرمایا سون خون لکھ دے ولی اہد سرکار فرمایا اگر خلافت دینے کی بڑی خواہش ہے پہلا پچیس سال گھر میں خاموش کیوں رہا ہے خیر لالا پسینہ نہ لہا خیر ہے ہون گزر گیا وقت آون موت میں نو وہ اصل ہے نا کنا کنا مقامات کو کار جانتا میں تاں ڈھر گیا تواری حزید کی اے تو میرا نکہ ویرے پہلے ڈٹھا نہیں نیتا کٹھا نا آج ٹھیک نو توجہ چودہ دیزت دی قسم ہے آخری بات ہے امام فرمایا ولی اہدی اے لباس اگر تینوں اللہ دیتا ہے تو پھر اللہ کی اجازت کے بغیر تو کسی کو دے نہیں سکتا آہ 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 اگر خلافت انو اللہ دیتی ہے تو تو اللہ کے بغیر کسے دے نہیں سکتا ہاں اگر تجھے اللہ نے نہیں دی اور تُو مجھے دیں جب تُو خود غاصب ہے میں غاصبانہ خلافت کیوں لے لوں بس بس بیان ختم ہوگی کئی شیعہ پریشان ہاں مامونہ کے خلافت ولی اہدی لوں سرکار فرمایا سن پھر حکومتی معاملات کہ چھو میں دکھلنا لے ساں چونکہ بادشاہوں کے خون سے ظلم کی بو آتی ہے میں دینی معاملات پہ دکھل لوں گا میں فقط دینی معاملات وہ سکتا ہے رضا اے کیوں فرمائے یہ حکومت ہمارے در سے مانگی ہوئی بھیک ہے دین کے کل بھی ہم وارس تھے آج بھی ہم وارس اتھے کئی شیعہ پریشان ہوگو ناکہ رضا مولا کیوں لیے ملی اہدی حق کی نائی بندہ تنائیت ملے میرا یونتیگہ مولا آپ نے کیوں لی ملی اہدی کیوں خلافت قبول کی فرمائے جاؤ تاریخ پڑھو میری ولی اہدی کے لینے کی وہی وجہ تھی جو میرے دادا کی شورا میں شرکت کی وجہ تھی میرے مولا لی نے شورا شرکت بلایا نے پھر وارٹ میرے مولا نو دو ملے تے تیسرا وارٹ توجہ ہوں انہاں کے مولا پھر پاڑے منسہ بھی فرق نہ آیا فرمائے جیسے شورا میں شرکت سے علی کے رتبے میں فرق نہیں آیا ولی اہدی قبول کرنے سے رضا کے رتبے میں فرق نہیں آیا یہ مامون مامون رہے گا میں رضا کل بھی رضا تھا میں آج بھی رضا اگر دنیا اگر دنیا نہ دی ولایت من منی ہر سید رنی تے ہر سید ذاتی رنی خدا دی کا سمیں کربلا یہ جتنے سعدات لکھی تھے اسہاری ولایت جنگ انہان دی حاکمیت زمان تسلیم ہی نہیں کی قرآن گھرنچ موجود ہیں مفہوم ولایت نہیں پتہ آیات کیوں نہ سمجھایا چونکہ وارث قرآن چھوڑ دیتے مٹی یا تبہ کے رومان والے لوگ بس ایک لفظ ستر مسائب دیا دا بازار چو گزریے تے زخمی وہیں زخمی بھو بسم اللہ مون زخمی جڑے لوگ شام گئے تھوڑا مدد کرے ہاتھ کھانا کرو جڑے شام گئے جڑے نہیں گئے مولو تو ان گھن بن بن اب باب سات ویک ہی بی خون جی بھو آوکھیاں گلیاں شام دیا آجے یو سورت موجود جتو علی دیاں بازار چو ٹوری ہیں نجو چھتا کھڑی ہیں آر آر مری سین سٹی اُبل دو یا پانی آر سٹی بھا بندے آج پرد دانا نال گزرے نام بازار چو بندے پریشتان ہو نام سلطان دی نگری رومان والے مومنین اللہ توری نسل آباد رکھے چھتا تے عورتا بازار مگی یہ ایتھے کھڑی رہی باب سات گھنٹے آل درواز اندر داخل ہوئی پندر آج آنا کھاڑ کے سنی کچی دے زردال لوگ نماز پڑھ دے رہے دی علی دی رسیاں پاک کھڑی رہی ہاتھ کھون لے زرد بدھی بیٹھے اللہ تو رہی نسل نفاظت فرما ہوئے جی چاچا میں نو قرآن جدہ داخل ہوئی درواز جڑ لوگ بے کھائے اٹھار پوڑی اچھا بیٹھو شراب پیند سامنے کھڑی رہی مادی کھانتے مط آئی سات یا نو گھنٹے کھڑیاں رہی جنہ دی آئے نئی نکلی اللہ دی کز میں آوے گھنٹے بعد کتا دے بھین مر گئی میرے حصہ دی مکان ہو گئی جی نہ دے ہاتھ مات مات اٹھ بھین بھین مر گئی یا جین دی انہ آکھ بھین مر گئی کنہ آکھ زندہ کتا کھڑی اوز ایف دولہ نہیں کھڑی مان فیرے سا سید مومن تُس دب سُن دے اوئی نا کیا ہٹ ہو میرے دربار پر دے دی ضرورت نہیں نوجوان نا کمی نا تازی آ نا لائے کی ٹرین وزا دے ہتھا چو خون لڑی علی دی دی ماں دی گرد مد مار گیا دی چھوڑ پرد آ مائے علی دی دی آ دی ماں نظار سامنے بے غیر دے مائے کی میں پیر جم ماں حسائن دی تو رہی نسلان دی واضح دی جی میں نو کرا جوانی مانو سلام میں جن دی ہائے نکل گئی میں بازار ہی بجان تُپڑ بھائی دی جن دی دی چن کیون بی بی دی غربت پڑ نی رومان والے موم جی سویل علی دی دی مانو آدھی امم آدھی علی دی مائے کی مائے حٹ مائے نا چا دی کائیں کود دی دی تیر قدم ت اجازت جی مائے پھر دی آدھی اب شیعہ دو آدھی غیر آدھ گئن گئی سولہ سو جی تلو آر نیام چو باہ رائی آدھ ان کون سا دی غیر ترول لکار آلی حسائن دی دی موم دی ن پھر گئی آدھی نا آدھی آدھ دی بار سا آدھی 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 آدھ گئی آنی نا کرانی وسط تلو آر نیام چو نکل آخری میں تغ دی بینک آر ایک مین ایک آکھ آو فی آدھی اب شیعہ تو آری گہ رد کین گئی آب شیعہ آدھ آدھی آج یہ طورہ بہت ساتھ کون ہے انہاں کے عشقبوس مر گئی ہے یا زندہ انہاں کے مر گئی ہے کون ہے حکومت ہے انہاں کے ایک دھیئے ہے کنے گئی مر گئی انہاں کے نہیں کوئی آرشتے بستے سید رانے ان مدینے مدینے لگی گئی کہ کریں دیئے انہاں کے ران دی فرشانتے حکومت ارشانتے ملیکتے سرداری کریں دیئے انہاں کے کیڑا کام کریں دیئے انہاں کے انہاں دے برطن دھونڈیئے لباس دھونڈیئے انہاں دے گھر جاڑو دیندیئے کوئی دلج پالے کوئی دھی سدیندہ ہے کوئی بھین کوئی ماں کوئی سدیندہ ہے دھی آزائی اگر ہوا فضا میں لونے سنجان ویسوا دن کجا شرابیاں دماؤول کجا آلی دی 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 نوکرانی آدھی اکھاں باند کنو یادنا تنو قدل کرنے کیڑا جور مدن مدینی آلے سایدانی نوکری نہ چھوڑے آج بازار نائی اوے آدھی اکھاں باند کرو مائے کلی نائی کانڈ پچھے آلی شبیر ماری آگی اے بھین رسیوں پا آدھی اے راڈی اوہ موسیقی